امہ بنانے میں اور آگائی دینے میں عام کردار رضا کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال سے زیادہ عرصہ ہو چلا جس میں پاکستان تحریک انصاف کی جب حکمت جانے والی تھی اس وقت کے جو وزیراعظم عمران خون صاحب تھے مختلف بیانی اپنے قومی اداروں کے حوالے سے انہیں رکھا لیکن ہمارے جو میڈیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ الیکٹرانی کو پرنٹ ہو یا سوشل میڈیا نے اس طرح اس چیز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جس طرح بننا چاہیے تھا آپ یہ دیکھئے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ غیر جنبدار ہو آپ کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ ماضی میں ہمارے ملک میں پولٹیکل میٹرز کے حوالے سے جو ہماری سپیریر ایجنسی ہے اس کے اندر کئی دفعہ یہ ونگ بند بھی ہوا کئی دفعہ چلا گیا مختلف جہتوں سے مختلف حیثیتوں میں یہ چلتا رہا ایک تجربہ مطرمہ بینزیر بھٹو صاحبہ نے کیا تھا کہ ایک ریٹائرڈ مینجر جنرل صاحب کو انہیں سربراہ بھی بنایا تھا ان کے بھی کوئی اپنے اس وقت کے معاملات تھے لیکن کسی نہ کسی طرح سے آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہمارے کسی لیڈر ہیں قومی اداروں کو یا اپنی جو سپیریر ایجنسیاں ان کے حوالے سے نہ تو ایسی زبان استعمال کیے نہ ایسا لیب لیجر نہ ایسا نیریٹی بیلڈ کرنے کی کوشش کی جب ان کو کہا کہ جی آپ ہماری مدد کر رہے ہیں ان نے کہا جی ہم غیر جنبدار ہیں جس کی اوپر جو میڈیا کو یہ جملہ اچھ کرنا چاہیے تھا کہ پورے ملک میں وہ ایک راگ اللہ اپنا شروع ہو گئے کہ جی غیر جنبدار تو جنور ہوتے ابھی ٹیزنگ کی آپ یہ دیکھئے کہ آسمان کو چھوٹے ہوئے جملے آپ ایک طرف کہتے ہیں جی آپ غیر جنبدار کیوں نہیں ہوتے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارا قائد ایوان کی تبدیلی ہو رہی تھی حضرت کشمیر میں سرداد عبدالقریہ محمد علی صاحب کے خلاف ہماری پارٹی نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ نیا قائد ایوان منتخب کے ہیں میں اللہ کو غواہ بنا کے آپ کو کہتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا سکتا ہوں کہ مجھے جب پوچھا گیا ہم مطلقہ لوگوں نے کہ جی آپ کو کوئی حلپ کوئی چمسے میں نے کہا جی بہت شکریہ ہم اپنے ٹینڈ پہ کریں گے عمران خوان صاحب کو اگر اپنی سٹینڈ تھی تو وہ کیوں ان کو غیر جنرداری کے اوپر جنوری کے آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑا تانہ یا اس سے بڑے جملہ اس سے بڑا تبرہ کیا ہو سکتا ہے بھئی آپ لوگ کسی ایک جگہ پہ تو چین سے بیٹھے جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو سی سی کی میٹنگز ہوتی ہیں میں نہیں کہ اس میں کہہ سکتا ہے کہ سارے اس میں علماء اکرام بیٹھے ہوتے یعنی علماء اکرام سے مراد یہ ہے کہ سیاسی علوم اور جمہوریت سے آگا ہوتے ہیں لیکن پارٹیوں کے اندر لوگ مخلی طریقوں سے اپنی جدوجہ سے اوپر آ جاتے ہیں لیکن علم آگائی ہونا اور وہ علم آگائی کتنا ہو یہ محصر ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ فوج کے حوالے سے اس وقت کے جو سیپا سالار تھے ان کو ہمارے جو پرائیم میریسٹر تھے پہلے پھر بعد میں نہیں تھے وہ کہتے تھے میسٹر ایکس آپ نے خود اکسٹینشن دی آپ اس وقت اکسٹینشن دینے کے بعد وہ اس وقت اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھیں آپ ان لوگوں کو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے جن کو اندہ بیرہ گردانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ میسٹر ایکس ہیں اگر وہ میسٹر ایکس ہیں تو ان کو اکسٹینشن کس نے دی تھی یہ آپ اگر اکسٹینشن دینے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں میسٹر ایکس اور میں جو چیز ابھی نہیں چاہتا انہوں نے ہمارے ٹاپ کے تین چار لوگوں کے نام رکھے ہوئے تھے جو سی سیٹی میٹنگز میں نک نیم سے پکارتا ہے ایک قادر ہمارا آپ نے دیکھا کہ ہنٹا ہی ہمارے میانا افسر سینئر افسر سپیریل ایجنسی کے اندر ان کا ایک گیم کھیلی جاتی ہے اس نام سے پکارنا شروع مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارا بچہ بڑا ہو رہا ہے جو اس وقت ٹین ایج ہے میں اس کو کیا درس دے رہا ہوں یہ بات اگر پوچھی جائے کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ آپ ایک بچے کو جو اس وقت بارہ سال کا پندرہ سال کا یا ٹھارہ سال کا تم ایک گیم کے اندر جو کوئی نام ہے تم نام ان بڑے سٹیجز کے اوپر چڑھ کے پکار رہے ہو تم کیا سکھا رہے ہو قوم کو جب حکمت میں نہ ہو تو لا لسلس کے ٹیکس نہ دو یوٹی لیٹی بھیل نہ دو اور جب حکمت میں آئے تو پھر بھی سلپنگ سیل اٹھ کے لوگوں کی ریزیڈنسیز کے اوپر لوگوں کی عملات پر تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سر کر رہے ہیں آپ چڑھیں ہیں میں آپ کو یہ بھی خدا کوئی گواہ بنا کے کہ یہ جو میں دیکھتا رہا سی ای سی کے اندر کہ ہم اپنے اداروں کو اور خاصی طور پر فوج کو ایسے دیکھتے رہے کہ جیسے یہ ہندوستانی فوج سے بھی کوئی اگلا لیول ہے ہم اپنی اقتدار کی خاطر حدود اور کوئی اوت کا تیین ہی نہیں کر سکے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا یہ جو خاص ایجنڈے ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں پہلے بھی مسئلت ہوئے کوئی کبھی مہین کریشی صاحب کو اللہ تعالی بخشے لیکن آئے باہر سے تھے ایمپورٹیٹ سے کئی ایجنڈے کئی پارٹیاں ایمپورٹ بھی ہو سکتی لیکن یہ جو میں نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس بچا ہوا کیا ہے جو آپ کی سلامتی کی زمانت ہے آپ کو کون سے ادارا پھر مجھے یہ بتائیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تابر توڑوں ملے کر رہا کہ مجھے الیکشن میں کیوں نہیں عوام کے پاس جانے دیتے ہیں اصل کہانی تو یہ کہ آپ صافیوں سے بہتر کون باخبر ہے کہ ہم نے جو نلائکی اور بد انتظامی اور بیٹ گورنس کی انتا کر دی تھی کوئی ایسا کام مجھے بتا یہ ایک کام دو چیزیں بہتر تھی ہمیں بہتر چیز کو مجھے بہتر کرنے میں ایک یہ تھا کہ ٹیکس کلیکشن بہتر لی فارر ریمیٹس بہتر تھی لیکن اس کا طب تب ہوگا کہ جب انتظامی میرے امور ٹھیک ہوں گے جب میری انتظامی ہے ٹھیک نہیں ہے میری گورنس ٹھیک نہیں ہے یہ وہ دو چیزیں تھی کہ جو ڈائریکٹ لوگوں سے مطلق تھی یعنی ٹیکس دے رہا ہے اس ملک کا بیزنس میں اور ریمیٹس بہج رہا ہے جو ہمارا اوورسید اساسہ ہے ہمارے سروں کے تاج وہ دے رہے لیکن جہاں پہ ہماری کوئی ایک وزارت کسی ایک وزارت کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے بہت بڑے ہمارے انٹلیکچرل تھے جب جماعت اسلامی نہیں اس وقت جیولاک صاحب کے دور میں آئی تو میں نے پروفیسر گفور صاحب کو کہا تھا کہ آپ دو چار وزارتوں کو ٹھیک کریں ان کو دیکھا دیکھیں باقی بھی ٹھیک ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں خربوز کو دیکھیں خربوزہ رنگ پکڑتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ دو وزارتیں ٹھیک کرتے ہیں دو ڈپارٹمنٹ ٹھیک کرتے ہیں پولیس کا انویسٹیکیشن کے حوالے سے یہ جو پراسکیشن ہوتی ہے آپ ایک عام آدمی تک انصاف کیسے پہنچے ہم چونکہ انصاف کے دائی ہیں انصاف کے علم بردار ہیں تو انصاف کے دائی اور علم بردار ہونے کے ناتے یہ میرے پہ زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ میں جو آدمی اس زمین کے ساتھ لگا ہے نہ کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں بلکہ اس کے لیے جینا ایسا مال کر دوں کہ چونکہ بد انتظامی کی وجہ سے مہنگائی عددوں کو پار کر جائے اب یہ سارا یہ ہوا کہ جب ہم اس میں سے نکلتے ہیں ہم مظلوم بن جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بھا الیکشن کرو چونکہ ہماری عوام ترسی جاری ہے میری جاری ہے عوام ہماری یہ معصوم قسم کی عوام جو ہے قوم ہماری اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے وہ پوچھتے نہیں کھڑے ہوکے مطلب ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پرانے وقتوں میں جب میں سٹورنٹ ہوتا تھا ہم پنڈی میں رہتے تھے سیٹلیٹون میں صدر میں پنڈی صدر میں ہمارا ایک چھوٹے تھے کبھی ہم جائے کرتے تھے تو یہ جو پنڈی میں موٹی پلا دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ میری روڑ کے نیچے سے اکثر ہوتا تھا ایسے ہم بھی چونکہ اسی قوم سے ہم کو ان سے ادھر مناٹن میں پیدا ہو تھا وہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کا دیکھا دیکھیں سو دو سو آدمی کھڑا اکثر ہم یہ نہیں کہہ گاڑی سے اتر کیا ہوا اکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی نیچے گئی نہیں یہ کھڑا تھا میں اس کو دیکھے کھڑا ہوں یہ ہمارا علمیہ قومی طور ہے کہ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی صاحب آپ ذرا جو اچھے کام ہیں وہ صاحب تو بتائیے کوئی آپ کا وزیر کوئی آپ کا مشیر کوئی آپ کا ماون خسی ایسا رہا ہو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پورے ملک میں کوئی منزہ نہیں بچہ سوائے شوکت خانجم کے ڈاکٹر فیصل کے علاوہ کے بات یہ ہے کہ اس طرح ملک نہیں چلتے ملک جو ہے یہ خاندان نہیں ہوتا پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی نہیں ہوتی ملک عوام کا ہوتا ہے ملک عوام سے اور عوام ملک سے ہمارا ملک مشید الائی ہے اور یہ واحد ملک ہے دنیا میں جو کلمہ کی حساس لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے آپ یہ دیکھئے کہ اندوستان کے اندر ازار سال سے رہنے ہیں لوگ جب سلائی تینے دیلی اندوستان کے اندر آتے ہیں اس وقت سے جو مسلمان رہ رہا ہے اس سے آج اندوستان کہہ رہا سارٹیفکیٹ دکھا ہوا تم یہاں کے رہنے والے ہیں کمپکتا دنیا میں کبھی کوئی ایسا سسٹم ہوا کہ ہزار سال سے کام کسی جگہ پہ آباد ہو پھر جا کے ریڈ انڈینڈ سے بھی پوچھیں ان قدر ٹائم اتنا بھی ہوا ہی نہیں ہے امریکہ میں جا کے جب آپ ریڈ انڈینڈ سے پوچھیں گے تو پھر کام کھولے گا نا یہ تو ہزار سال سے یہاں رہ رہے یعنی اس ہمارے ملک کے بننے کے پیچھے وہی فلسفہ تھا کہ جو تاثب پر مبنی وہ تھا کہ ہمیں جینے نہیں دینا تھا انہیں اب اس بنیاد پر جو ملک بنا ہو اس ملک کے جو ادار بقا کے زامنے ہم مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ سوچے ہیں کہ بھائی کوئی 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 سیول ڈیفنس کچھ بنایا ہو کوئی سڑک نالی ایسی کر گئے ہو کہ جو ویسٹرن سسٹم کے ایڈ پار آتی ہو کوئی ایک ایسا ادارہ چھوٹا ہو یا بڑا کسی ریلوے کو لاس سے نکالا ہو ریلوے کے شیخ رشید صاحب پہلے بھی وزیر ہوتے تھے مخلی حکمتوں میں اس طرح بھی وہی ہوں گے میں ویسے بات کرو جنرل بات کرو اگر متنے میں سسٹم وہاں ہے پرنالا وہاں کم ہے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی ریلوے چلتی کتنی ہیں ترکی میں ریلوے سیف کتنے پیسے کمائی جاتے ہیں ایران میں کتنے کمائی جاتے ہیں سعودی عربیہ میں میں بڑے ملکوں کی بات نہیں کرنا سعودی عربیہ میں سعودی عربیہ کی ریلوے کی پٹلی ہمارے ایف ڈبلی اور انرسی کی بچھائی ہوئی ہے آپ یہ دیکھئے کہ وہ سارے پرافٹ میں ایمریٹس ایئر لائن سال کا چار سے پانچ ہزار عرب دیرم پرافٹ کمائے تو یہ پی ایئے کو ہن جاری ہے ایمریٹس ایئر لائن کو تو پہلا جاز پی ایئے نے توفہ دیا تھا یہ پی ایئے کو ٹھیک کر کے دکھاتے ہیں کسی ایک ایئر پورٹ کا نظام یہ کہتے ہیں کہ یہ ایتھروں کے قابل ہے یہ گیٹوک میں ایڈ پار لیا ہے مطلب ہے میں نے یہ دیکھا کہ سعیدہ وارسی صاحبہ آئی ہمیں فخر ہوتا ہے انہا اپنے لوگوں پہ جو باہر جاتے ہیں نام کماتے ہیں پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں پھر حکومت میں جاتے ہیں میں ان کے خلوص کی بات نہیں کر رہا ہوں انہیں کہا جی کہ یہ ہماری کیابینٹ کو بریفنگ دیں گی مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے اندر قام کرنے کا جذبہ نہ ہو کچھ آپ کرنا نہ چاہتے ہو تو آپ کو جو کرتے ہیں ہمارے ہریے میں کہتے ہیں کہ جو مردہ سواب ہوتا ہے نے اس کو سوٹی کے اوپر رکھ کے کئی مرضی لے جائے چونکہ وہ مرا ہوا ہے اس نے کیا کرنا ہے آپ کے اندر قسم نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بنیادی طور پر میرا جو مطالبہ ہے وہ آپ لوگوں سے اپیل یا گزارش ہے کہ آپ لوگ اس بات کو آکے کیوں نہیں سوال کا بناتے یہ تو میں ابھی چونکہ دبے الفاظوں میں بات کروں میں اگر وہ نکل نیم بتانا شروع کر دوں کہ ہمارے جو مایان ناز افسر ہوتے چالیس سال یونیفورم پاک یہ بارڈر پر کھڑے ہو کے ڈیوٹی دے ان کے نام رکھے ہم نے ہم آپ اس میں جب بیٹھے دوں نکل نیموں سے پکا رہے ہوں اور عام آدمی میں آپ کو بتاؤں کہ سی ایسی میں بیٹھے ہوئے جو فلسفور ہوتے ہیں علماء اقرام ان کا تاثر کیا تاثر بنتا ہے انہ دہروں کے حوالے سے ہم اس فوقت گراس روٹ لیول پہ جب مینارے پاکستان میں لیاقت باغ میں ہم کھڑے ہو کے یہ بات کہیں گے رائی وینڈ میں کسی جگہ پہ جاکے کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ یہ ادارے ہیں اور یہ ہمارے حقوق غصب کیے ہوئے اور ہمارے حقوق میں ڈاکہ مار رہے ہیں ایک عام آدمی جو کھڑا ہے وہ تو کچھ بھی بازی لائے جائے گا کچھ بھی جان کی بازی لگائے گا کچھ کر جائے گا واقعی کوئی میرے ساتھ ہو گیا تھا اب یہ جو لیڈر کا قوم ہوتا ہے لوگوں کو بھرگلانا لوگوں کو مطلب قوم کو چیٹ کرنا اور قوم کو ڈیسیو کرنا یہ تو ہوا اپنے تئی جو ادارے ان کے ہیں کسی ایک ادارے کی سالانہ رپورٹ آپ نے دیکھی ہو میں نے تو نہیں دیکھی آئی تھا میں ڈونر بھی تھا اگر آپ ایک ایک ادارے کا خاتہ کھولتے جائیں گے وہ سارے اداروں کی ابھی ایڈورٹائز ہی نہیں آتی اس کی وجوہات ہیں شاور والے کی آتی ہے کراچی والے کو کہیں دیکھا ہے دیکھئے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر آخر پہ کوئی پیسے کسی کیٹی پہ بچتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ فلام آیا تھا آدمی جو مشتائق تھا یار اس وقت ہمارے گنجائش نہیں تھی یہ پیسے بچ گئے ہمارے صرف آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس ایک بلین کی زکاعت آتی ہے اس میں سے اٹھاٹھ کروڑ تک تنہوں میں جاتا ہے بتیس کروڑ لوگوں کے لیے ہوتا ہمارے جو سیول سرونٹ سے مجھے کہیں سر تو ہی تا پڑھ رہا نہ کھولتے ہیں میں کہا ہے کتنے تھے دیو کے لوگ درسے کے بچے کو بچے کو بائیس روپے دیتے تھے صبح کا ناشتہ دن کا لنچ اور رات کا ڈینر بائیس روپے میں کرے میں نے سو کہا تھا بجٹ سپیچ میں لیکن گنجائش نہیں تھی ہم نے سکسٹی فائیف کیا بائیس سے سکسٹی فائیف میں پھر بھی فرق پڑھتا ہے لیکن یہ سارے وہ جو کہہ رہے تھے پرنے رے کھڑے ہوئے آخر پر جب رمضان کا مہینہ آیا تو بتیس لاکھ ہمارے پاس بچا گئے میں نے کہا جو ڈسٹرک کے ذکاعت والے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کے علاقوں میں کوئی ایسی ماں کوئی ایسا بزرگ کوئی ایسا آدمی جو مستحق ہیں ان سے کانٹرک مجھے یہ بتائیے کہ یہاں جو لوگ بلینہ فرپیز کی دے رہے ہیں آپ نے کبھی کوئی ایسی انونسمنٹ سنی ہو کہ جی اس بندے کو بلایا گیا اس وقت گنجائش نہیں تھی آج گنجائش یہ جو ڈاکٹرز یہاں بیٹھے ہوئے کتنی چیرٹی کر رہے ہیں جو چیزیں لوگوں کے پیسوں سے چلتی ہیں اس کو آپ کو ٹرانسپیرنٹ رکھ کے لوگوں کے سامنے رکھنا تھا آپ نے سارے کے سارا اپنے رخ قبلہ و قعبہ آپ نے قومی ادھروں کی طرف کر دی اور خوصی طور پر فوج کھلا اس سے بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان دشمنوں کا اس سے بڑا ایجنڈا نہیں ہو سکتا اور اس سے بڑی وار ہمارے ملک کے نہیں ہو سکتا یہ ملک کی جڑوں کے اوپر ایسی وار ہے کہ لوگوں کو بدزن کر دو اپنے اس ادارے سے کہ یہ شاید چونکہ آپ نے دیکھا کہ میں چونکہ الوسی والے علاقوں میں رہنے والوں آزاد کشمیر میں جو بندہ رہتا ہے وہ عالموس ہر وقت جہاد کی قیفیت میں ہوتا ہے اوپر سے ہندوستان کی جو شمال کمانڈ ہے چونکہ وہ ان کو بڑھ کے مارنے کی سلطان راہی صاحب کو اللہ بخشی اس طرح کی ڈائلاگ مارنے کی حادث ہے لڑ صرف مسلمان سکتا ہے جو حسین کی راہ پر چلنا چاہتا ہے جو خالد بن ولید اور ابوبادہ بن جرہ کا ماننے والا ہے وہ ہندو لڑے گا ہم سے لیکن کیونکہ انہیں ببکی الگانی ہوتی ہیں جو وہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ جب فواج باہر نہیں کر دیا سپیشلی بری فوج لوگ ان کے یونی فارمز کے اوپر بہت سا دے پیشلی چھوٹی جید میں نے چکوٹی میں کی ہمارے جب وہاں کے برگیر کمانڈر سے رو پڑے جب ہماری مائیں بہنیں ان کے کسی کی پارشل کسی کی فل ڈیسیبیلیٹی کسی کی دونوں ٹاؤنگیں نہیں ہے کسی کی دونوں بازوں نہیں ہے چونکہ وہ شلنگ کرتے ہیں یہ بلکل آلوسی کے اوپر یہ لوگ رہے تھے لیکن وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں ان کی دلیری اور جرد کو ہم سلام کرتے ہیں ان کی ایسی شجار کی چودہ سال کنٹینیو فائرنگ رینج میں علاقہ رہا آج بھی وہ لوگ مائیں پہ ہیں لیکن بات یہ کہ جو بندہ وہاں رہ رہا ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا تاثر اگر عام لوگوں کو بتائیں کتنے قوم آدمیوں جا کے اکسپورٹ دارور تو پڑھ کے آئے لیکن جو پڑھ کے آئے انہوں نے کیا کیا ہرور کامل سینس تو نہیں دیکھا تھی اپنے وطن سے محبود تو نہیں سکھا سکتی وہ تو آپ کے اندر ہونی چاہیے آپ کو خود لرنگ کرنے چاہیے کہ بھائی اس ملک نے مجھے سب کچھ دیا نام دیا شورت دی اور کرتے کراتے آفرتے کے اقتدار پہ بھی لیا ہے اس لیول پہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے ہم ملک کے ایسی جگہ پہ بیٹھ کے تو سب سے شام تک میں آپ کو بتاؤں کہ بنی گالا یا زمان پار ایک ہی سبق ہے فوج بہت ساری چیزوں کا ہو سکتا ہے فوج کے مٹے پر پاس انفرمیشن پوجھتی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی پوجھتی ہوگی جتنا ہمیں پتہ ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اس کے لیے آپ میں سے ہر آدمی اچھائی کے لیے شما سے شما جلائے دیئے سے دیا جلائے ہمارے ملک کے اور بڑے چیلنجز ہیں یا ہماری اس ریجن کے اندر چیلنجز ہیں ہماری نظریاتی سرادے ہوں یا جوگریافی سرادے ہمارے جو ٹارگر سے ہم کس جگہ پہ ہم نے اپنے آپ کو بیزی رکھا ہوئے ابھی کوئی اگر پاکستان کا دشمن ایڈونچر کرتے ہیں مجھے یہ بتا ہے ہم نے قوم قوم کس میں بیزی ہے ٹی وی کے آگے جسا ہے کرونا ہو گیا ہے کوئی نئی خبر ہم نے سارے کے سارا اس کی اندر فوبیا کرا کے رکھا ہوا کہ نئی خبر آنے پر کی خبر آئے گی ایک کڑے ایسے ہی رینجل نے آکے پہلے تیر مارے سن مجھے بتائیں کہ آج صافیہ آپ کے آپ کے جو کامرس رپورٹر ہیں جو اس کے اوپر کرتے ہیں کامرس کی رپورٹنگ وہ سارا سوال کرے گی تو انہوں دے دنے ہو خیر ہے آج چون چھے مہینے دھنے دست پلین کی یہ کرو گی کہ چھے مہینے کا وہ پلین دے کے کرے گے کسے پہلے بھی ان کو شیڈو بیجٹ کے لیے شیڈو کیبینٹ کے لیے جو ارباب اختیار تھے انہیں معاملت کی تھی اس وقت بنا پلین بنا کیا تھا کتنے فرین سے چینچ ہوئے دوسری بزارتوں بھی چینچ ہوتی رہی مجھے یہ بتائیں اس کا بیروکریسی سے کوئی تعلق ہے دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کون سے کون لگا رہا ہے میں پنجاب کیبینٹ میں تھا سات چیز سکی چینچ ہوئے آپ مجھے یہ بتائیں آزم خون لگایا جس نے پنجاب میں ایک دن سرب نہیں کیا پنجاب بارک روڑ کا صبح ہے اب جب آپ کو پتہ ہی کہ رائیڈ پرسن فردہ رائیڈ جاب کیسے ہم نے سلک کرنا ہے تو ایسے ہی کریں گے بعض اوقاتیں لگا لے وہ آپ نے دیکھا نہیں تو کرشاہ سب کے ساتھ لے ہوئے تھا ایک دن یا دو دن کے وہ سیکرٹری لگے تھے یہاں ائرپورٹ گئے مائنوں کیا کرونے ہوئے اگلے دن ان کو نہیں لگانا یہ کیونکہ ان کے ساتھ تھے یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو آپ کو پتہ ہی نہیں علم ہی نہیں انفرمیشن ہی نہیں آپ کوئی چیزوں کو لے کے دور پڑھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو مطلب ہے کوئی عدالت گستی ہے کوئی غور ہوگا کوئی یہ ہوگا وہ ہوگا آپ سے میں نے بینگا پاکستانی آپ سب سے میری اپیل ہے گزارش ہے مطالبہ ہے اس شمعہ کو جلائیں اور یہ سوالات ہر جگہ پہ پوچھے جانے چاہیے عام پاکستانی ہیں ہمارے قوم محصوم ہیں اس کو پتہ نہیں چلتا ہمیں کیا کہنا چاہیے وہ صرف کوئی زیادتی ہوگی پہ کڑی زیادتی ہوگی ان لوگوں پلان لے لیے لیے کرنا کیا ہی رہا ہے یہ مطلب ملک ہمارے ایکسپریمنٹ جیسے انڑیوں کے بات دے کے تو ایکسپریمنٹ کرتے رہیں گے حکمت اگر پاکستان تحریک انصاف کی کسی جگہ پہ مسائلی ہو سکتی ہے تو وہ صرف آزاد کشمیر کی میرے ٹائم کی حکمت تھی اس کے کام میں آپ کے سامنے جو میں جس طرح میں ابھی بات کر رہا اس سے بھی زیادہ لوڈ آواز میں آپ نے کیے گئے کام آپ کے سامنے رکھ کے کسی دن بیٹھ کے جس دن موسم اچھا ہو ڈاکٹری ریفانڈ صاحب کو کہتے ہیں کہ کوارڈینیشن کریں گے آپ کے ساتھ ہم بیٹھ کے ایک ایک آپ سوال کریں گے مجھے سوالات سے خوشی ہوگی کہ آپ نے سوال کی لیکن جو آج میں نے گزارش کی ہے یہ ہمارے ملکی یہ چونکہ میں نے اس کو بیٹوین دا لائن شگر کوٹی بات کی ہے لیکن اس کو آگے لے چلنا ہے چونکہ یہ میڈیا کی خبر ہیورپ میں جاتی ہے ہمارے پروز میں جاتی ہے ہر جگہ جاتی ہے زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں جو اگر آپ کے پاس کوئی آخری جو آپ کے پاس بچی ہوئی ہے نا امید و راس اس کو نہ ختم کریں اس درخص کو نہ کٹیں یہ ہمارا ملک جو ہے اس کے لیے بڑے چلنجز ہیں کشمیری ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ڈیڑھ کرو ہم جب ان چکروں میں لگے ہوں تو وہ ہماری ماں جب بین اس درندہ فوج کو فیس کر رہی ہے ہمارے سبز علالی پرچن میں وہ مایوس نہیں ہوں گے وہ کس کی درد ہے پانچ اگرس دو ایزار انیس کے بعد آج ادھر وہ جی ٹونٹی کا سروع بنا ہوئے ہم اپنے ادھروں کو اس میں کے فرید چھوڑیں کہ وہ ڈارس بنیں وہ اور قوم کریں نیرے صاف کرنی دیں ان سے کروئے پولیو کرونا ہے ان سے کروئے مردم شماری آپ کسی چگہ پہ کوئی ادھرہ کیوں یہ ایک مسائلی ادھرہ کوئی ایک سے اسلامباد کے لیے ائر لفٹ کا وہ بندوبست کرتے کہ اسلامباد میں ٹراما ہوگا کسی بھی جگہ پہ ٹراما کی صورت میں بندے کو پک کرے گا ترنول سے پک کرے گا بھارکوں سے پک کرے گا یہ ترنول ڈیریکٹ لینڈ کرے گا پیمز میں یہ ڈیریکٹ لینڈ کرے گا اس میں پولی کلنگ میں مجھے یہ بتا ہے لاور میں کر لیتے کراچی میں کر لیتے کراچی کے ساتھ ساری سوٹے پی ٹی آئی کے پاس اسوالے کرتے کہ کراچی میں تین کروڑ کا شہر ہے یا دو کروڑ کا اس شہر کے اوپر اس کی ڈائینامک سکترین ڈسٹرک ہے اس کے ہم پہ کسی ایک شہر کا مسائلی بناتے کہ بہت اسی جڑے پہلے لگے ہو ہم نے اس کے لیے بنیاد رکھی ہے جب آپ کا کوئی پلین ہی نہیں تھا ملہا عوام کا جیدہ رہا ہوں تو کیا پلین لے کے دوبارہ جانے چاہے پہلے پلین شیئر کریں اگری بات الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی ڈیٹ سے پہلے ہمیں اپنے عوام کے ساتھ بتانا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے وہی والا کرنا ہے جو پہلے تھا اس عوام کی اب باقی سکت نہیں ہے لوگ کے پاس پرچیز پاور نہیں ہے یہ شکر کرے کہ یہ ذریع ملک ہے ہمارا تو کوئی بنتلے بے کے چلے ہیک ٹیم نہیں کھائے گا دوسرے ٹیم کھا لیتا ہے اگر ہم کوئیت کی طرح قطر کی طرح ملک ہوں جہاں پہ خوراک امپورٹ کی جاتی ہے اوپر سے جو ہماری جو مہنگائی کا جو سرہ پہ دیکھیں دنیا ساری میں یہ جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہے یعنی کھانا امیر گریب کو سب کو بھوگ لگتی ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہم کنٹرول بھی نہیں کر رہے جو چیز پہلے سو روپے کلے ہوگی وہ آل اف سڈر پس چھے سو روپے کلے ہے یہ آدمی جائے کاؤں کس سے مانگے کس کے آگے فریاد کرے کس کے آگے بین کرے ہم کہہ رہے جی الیکشن کر رہا ہوں الیکشن کر رہا ہوں الیکشن تک کرا لیے لیکن اس آدمی کا کیا ہوگا یہ آج سے ہمیں آپ سے جانا یہ جو میری توقع ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو میری گزارش کو میری درخواست کو آپ آگے لے کے چلیں گے یہ آگے ہم نے بڑھانی ہے پھر انشاءاللہ دو چار دن کے بعد آپ کے ساتھ پھر بیٹھیں گے